راجستان سے یہ بڑی خبر آ رہے ہیں کسانوں کے لیے اچھی خبر ہے یہ راجستان میں کسانوں کا پچاس ہزار روپے تک کا کرز ماف کیا جائے گا بجٹ میں وسندرہ راجے کا پچاس ہزار روپے تک کا کسانوں کا کرز ماف کرنے کا پرابدھان کر دیا گیا ہے راجستان میں اسی سال چناب ہونے ہیں اور ابھی پچھلے مہینے جو اپ چناب ہوئے راجستان میں وہاں دو لوگ سبھا ایک ویدھان سبھا مطلب کل تین سیٹے تینوں سیٹے جس پر پہلے بی جے پی کا قبضہ تھا وہ تینوں بی جے پی کے ہاتھ سے نکل گئیں جسے راجے سرکار کے لیے قرارہ جھٹکا مانا گیا اور ایسے میں اب راجے سرکار کا یہ بڑا فیصلہ راجستان میں کسانوں کا کرز ماف ہوگا حال ہی میں راجستان میں ہوئے اپ چناب میں بی جے پی کی ہار ہوئی تھی الور اجمیر لوگ سبھا سیٹ مانڈلگرد ویدھان سبھا سیٹ تینوں سیٹے جو پہلے بی جے پی کے قبضے میں تھی بی جے پی کے ہاتھ سے نکل گئی تھی ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں ای بی پی نیوز سمبھاد داتا جائپور بیورو سے منیش شرما اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منیش جس طریقے کا اپ چناب میں جھٹکا لگا راجستان میں سرکار کو مانا جائے اسی نے نیند کھولی ہے راجستان سرکار کی اور زمینی حقیقت سے اسے روبرو کرایا کہ کسانوں کی فکر اب سرکار کینڈر میں آ گئی ہے بلکل جو تین اپ چنابوں کی ہار کی ساتھ طور پر اس کی چھایا راجستان سرکار کے ایک آگری بجٹ میں نظر آ رہی ہے تقریباً ساتھ لاکھ کسان ہیں راجستان میں لیکن اس میں سے جازتا لگو اور تیمانت شیفر کی کسان ہیں اور ان کا تیس کتمبر دو ہزار ساترہ تک کا پچاس ہزار روپے کا کرج ماپ کرنے کی گھوٹنا راجستان کی مکہ منتری وطنطرہ راجے نے بجٹ میں کی ہے اس سے یہ ساتھ ہے کہ راجستان سرکار اب کسانوں کی جو لمبے سنے سے چلی جا رہی ناراضگی تھی اس کے بچنا چاہتی ہے مہر دس مہینے بعد راجستان میں چناب ہونے ہیں اور آٹھ ہزار کروڑ روپے کا زیتیہ بھار راجستان سرکار پر اس کرج ماپی سے پڑے گا بہت بہت دھنیوات منیش شرمہ اس تباہم جانکاری کے لیے تو جنتہ کی ہتھ کے ساتھ کسانوں کی ہتھ کے ساتھ خود کو کھڑا ہوا دکھا رہی ہے وسندرہ راجے سرکار کسانوں کی کرز ماپی کا بجٹ میں اعلان کر دیا گیا ہے پچاس ہزار روپے تک کی جو کرز ہے کسانوں کا اسے ماپ کیا جائے گا راجستان سرکار کا یہ بڑا فیصلہ یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے